ناظرین خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے جہاں پر زلی سطح پر وقلہ کے درمیان انتخابات میں اشواق احمد خلیل ایڈوکیر صدر منتخب ہو گئے اسی حوالے سے مزید چانتے ہیں بی سی نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد طاہر سے جی طاہر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جے پشاور بار اسوسییشن دوہزار تئیس چوبیس کے لیے انتخابات میں گرینڈ ایلائنس کے صدارتی امیدوار اشفاق خلیل کامیاب قرار پائے جبکہ جنرل سیکیٹری کے عہدے پر ملگری وکیلان کے افتخار حسین سمندر کامیاب رہے پولنگ صبح نو بجے سے دوپہر چار بجے تک جاری رہی جس میں پشاور بار کونسل کے وکیلوں نے اپنے حق راہ دہی استعمال کی پولنگ کے دوران پشاور پولیس کی جانب سے پول پروف انتسامات کیے گئے تھے الیکشن کے نتائج کے غیر حتمی اعلان کے مطابق صدارتی امیدوار گرینڈ ایلائنس کے اشفاق خلیل نے ست سو بتیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی جبکہ اس کے مطمہ قابل فضل واحد ایڈوکیٹ نے 651 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں اس طرح جنرل سیکیٹری کے لیے ملگری وکیلان کے امیدوار افتخار حسین سمندر کامیاب رہیں جبکہ جائن سیکیٹری کے لیے ملگری وکیلان کے بلال خان ایڈوکیٹ کامیاب رہیں اسی طرح فائنانس سیکیٹری کے مقابلے میں سید سکندر اقوال کامیاب رہیں پرس سیکیٹری کے لیے محمد عثمان کامیاب رہیں لیبریلی سیکیٹری کے لیے سیف الرحمن باغی منتخب ہوئیں جبکہ کیبرٹ میمبرز میں احسن حمید ایڈوکیٹ اور وقار احمد میدانی ایڈوکیٹ گرینڈ الائلز کی جانب سے منتخب ہوئیں جبکہ ملگری وکیلان کی جانب سے فضل سیف ایڈوکیٹ اور سید عامر علی شاہ ایڈوکیٹ چنگ لیے گئے خیبر پختنخواہ بار کونسل کے ممبرز نورانم خان اور عباس سنگین نے نو منتخب ارکان کو مبارک بات دی محمد طاہر ای بی سی نیوز پشاور شکریہ طاہر تفصیلات سے اگہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ abcnews.com.pk